اگر یہ ثابت ہو جائے کہ میں نے کہیں زمین پہ قبضہ کیا ہے جمعوں میں جو یہ کلیم کرتے ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں آج صبح صبح جب میں نے اخبار پڑھا تو اس پہ سب ایک نیوز میرے سامنے آئی جس پہ لکھا تھا کہ تاج مہیندین کے پاس پچاس کلان زمین جمعوں میں جس میں اس نے فارم آس ہونا ہے جمعوں پھاس میں میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک مدلہ بھی زمین سرکاری نہیں ہے میری چک لالو شاہ میں ایک سو بیس کنال زمین ہے جس میں میری ملکیت ہے میری بیٹیوں کی جو میریڈ اور اڈلٹ ہیں ان کی ملکیت ہے وہ غیر ممکن تب ہی نہیں ہے بلکہ وہ بھاگیچا ہے اور برحال اول ہے یہ فیشن بن گیا ہے آج کل کہ بس لوگوں کے نام دے دو لوگوں کے نام دے دو بندام کرو اور باگ جاؤ میں چیلنگ کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس ایک مرلہ زمین بھی سرکاری نکلے جمعوں میں تمہیں سیاست سے دزبردار ہو جاؤں گا اور یہ جو سچائی ہے سامنے آنی چاہیے میں فیشن بن گیا ہے کہ سرکار نے ایک لیسٹ بنائی اس لیسٹ میں میرا نام نہیں تھا آج ڈیلی ایک سچیر میں میرا نام کس نے لیا کہاں سے آیا میں اسے ڈرائی کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے گلت ہے بے بنیاد ہے میرے پاس اپنی ملکیتی زمین ایک سو بیس قرار ہے جس میں میری میری ڈاٹرز میں اور میری تین بالے ڈاٹرز جو ہیں میری وہ شامٹ ہے اور اسی میں میرا مکان بنا ہوا ہے ایک انچ زمین اس گاؤں میں ایک انچ زمین بھی سرکاری نہیں ہے فائی صاحب کیا یہ صحیح فیصلہ ہے جن کے پاس سرکاری زمین ہیں چاہے گھاس چرائی کی بات کریں یا روشنی لینڈ کے حوالے سے بات کریں کیونکہ اب وہ واپس لیا جائے گا کس نظر سے آپ اس کو دیکھیں گھاس چرائی گاؤں والوں کا حق نہیں ہے وہ جانور کو حق ہے اور کسی حالت میں بھی گھاس چرائی زمین پر قبضہ کرنا جرم ہے کیونکہ وہ مویشوں کا حق ہے وہ کیٹل کا حق ہے ہاں اگر کسی کے پاس کوئی زمین اس کے لیے سارا ریلیو ایک پڑھنا پڑے گا اس میں شاملات دفعہ پانچ بھی ہیں جو کاملے فروخت ہیں شاملات دفعہ چار بھی ہیں جو گھاس چرائی ہیں جن کے ساتھ آپ ٹچ نہیں کر سکتے اور روشنی ایکٹ میں بھی گھاس چرائی پر کوئی حق نہیں دیا گیا تھا لوگ کہانیاں بناتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کتنے لوگوں نے روشنی ایکٹ میں یہ بڑا فارم بڑا اور جنہوں نے ملا دو لاکھ ساتھ آدمیوں نے زمینداروں نے آپ تو شہر کی زمینوں کی طرف جا رہے ہیں مگر ان دو لاکھ مزارے کی طرف نہیں دیکھتے کہ جو جن کے زمین میں پوچھتا پوچھت زمین چل رہی تھی مگر ان کے نام نہیں تھی آخر پہ یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں دیکھتا کہ یہ سرکار کی طرف سے کوئی لیسٹ نہیں کھلی تھی سرکار کی جو لیسٹ ڈیویزیل کمیشن نے شایع کی تھی اس میں یہ نہیں تھا